نمبر تین تیسری صفت بلوغ المالی نصابہ مال نصاب تک پہنچے مال نصاب تک پہنچے مال کا نصاب تک پہنچنا یہ ان شروط میں سے ایک شرط ہے ہر چیز کا اپنا ایک نصاب ہے اگر انسان کے پاس نصاب جو متعین کیا گیا ہے شریعت میں اس سے کم تر درجے کا سامان ہے اس سے درجے تک سامان نہیں ہے اس حد کو نہیں پہنچ رہا ہے سامان تو اس میں زکاة نہیں ہوگا ایک متعین رقم شریعت نے رکھی ہوئی ہے کہ وہ متعین حد اگر کراس کرتے ہیں تو اس میں زکاة ہوگی اور اگر وہاں تک نہیں پہنچتے ہیں یا اس کو کراس نہیں کر پاتے ہیں تو اس میں زکاة نہیں ہوگی کیوں کیونکہ وہ کم مال یعنی اس کا مال قلیل ہے کم ہے اور اس کم مال کے اندر مواسط اور غمخاری نہیں کی جا سکتی یعنی مال اگر تھوڑا ہو اور اس کے اندر کسی اور کو شریک کرنا ہو کسی اور کو بھی ملانا ہو تو آپ ملائیں گے پھر آپ خود محتاج ہو جائیں گے کسی اور کو ملانے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا مال اس مقدار میں ہے کہ اگر اس میں سے آپ کچھ تصرف کرتے ہیں کسی اور کے غمخاری میں اس میں حصہ بٹاتے ہیں تو آپ اس درجے میں جائیں گے کہ آپ بھی زکاة کے مستحق لوگوں کی فہرست میں آ جائیں گے اس لئے ایسا حد متین کیا شریعت نے کہ اس حد کے نیچے اگر ہیں تو آپ کے مال میں زکاة نہیں ہے کیونکہ وہ مال قلیل ہے اور ہر چیز کے اندر جو بھی زکاة والے اموال ہیں ہر چیز کے اندر شریعت اسلامیہ نے حد کی تعین کر دی ہے حد متین کر دی ہے صحیح احادیث کی روشنی میں جیسے کہ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں حسد جاوی رضی اللہ تعالیٰ نوک کی روایت ہے لئیس فی ما دون خمس اواقم من الورق صدقہ پانچ اوقیہ چاندی سے کم میں زکاة نہیں ہے پانچ اوقیہ چاندی سے کم میں زکاة نہیں ہے پانچ اوقیہ کتنے کا ہوتا ہے دو سو دی رہا پانچ اوقیہ کتنے کا دو سو دی رہا ایک اوقیہ کتنے کا ہوا چار پنچے چار پنچے بیس تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پانچ اوقیا اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو اس میں زکاة ہوگی اس سے کم ہے تو اس میں زکاة نہیں ہوگی حد متعین کر دیا اس سے کم ہے آگے ابھی اس کا تذکر آئے گا تحصیل سے اس سے کم ہے تو اس میں زکاة نہیں ہے آگے فرمایا وَلَيْسَ فِي مَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبْلِ صَدْقًا پانچ اوٹ سے کم میں صدقہ نہیں ہے پانچ اوٹ سے پانچ اوٹ سے کم ہے تو قلیل ہے اس میں زکاة نہیں ہوگی پانچ ہے یا پانچ کے اوپر ہے تو اس میں زکاة ہے وَلَيْسَ فِي مَا دُوْنَ خَمْسَتِ اَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ صَدْقًا پانچ وَسَقْ خُجُور سے کم ہے تو اس میں زکاة نہیں ہے ایک وَسَقْ ساٹھ ساکھا ہوتا ہے ایک وَسَقْ ساٹھ ساکھا اور ایک سا تقریبا ڈھائی کلو کرو کتنا ہو گیا پانچ وَسَقْ کتنا ہو گیا ساڑھے ساٹھ سو کلو ساڑھے ساٹھ سو کلو تو اگر کسی کے پاس اتنا خُجُور ہے یا اتنا کوئی بھی غلہ ہے جو اس کی زمین سے پیدا ہوا یا اس کے درخت میں آیا ساڑھے ساٹھ سو کلو تو اسے زکاة نکلنی ہے عام کا بغیچہ ہے اپنے تولہ تو ساڑھے سا سو کلو سے اوپر جا رہا ہے زکاة دینی ہے کی نہیں دینی ہے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خَمْ سَتِ اَوْسُقِ مِنَتَّمْ لِسَدَقَ پانچ اسک خُجُور سے کم ہے تو زکاة نہیں ہے اگر پانچ اسک پورا ہو جا رہا ہے تو زکاة دینی ہوگی کی نہیں دینی ہوگی حرحال میں دینی پڑے گی تو یہ ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متین فرمایا ہے کہ انسان کی اپنی جو واجبی حاجات ہیں یہ جو نساب متین کیا گیا ہے اس نساب کے اندر میں وہ اپنی ضروری حاجات کو پوری کر سکتا ہے کسی اور کی طرف ہاتھ اٹھائے اور بڑھائے بغیر جو انسان کی بنیادی حاجتیں ہوتی ہیں گویا کہ ان ضروری حاجتوں کے اوپر شریعت اسلامیہ انہیں اس بات کا مکلف کرتی ہے کہ آپ اس مال میں جو اوروں کا حق ہے انہیں آپ نکالیں تو یہ ہے نساب کا مفہوم نساب ہر ایک کے اندر متین کیا گیا اور اس کی یہ وضاحت کی